اسلام علیکم مائیوٹیو فرملی کیسے ہو آپ سرپ؟ آج میں یہاں پر بنا رہی ہوں ہانی کے لئے ایگ نوڈلز ہانی مجھے کافی دن سے کہہ رہی تھی کہ ممی ایگ نوڈلز بنا رہا تھا میں ان کا بیٹا تھوڑا سا بیٹ کر لو ہم بھی آپ کو فلو ہو رہا ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو ایگ نوڈلز بنا دوں گے تو دو دن کا میں نے ان سے پرامس کیا تھا تو بس دو دن کمپلیٹ ہو گئے ہانی میرے پیچھے لگیں ممی آپ نے کہا تھا دو دن بعد پتہ نہیں کہ آج کل انٹیپائٹک بھی لے رہی ہے اس کے باوجود انٹیپائٹک ختم ہوتے تھوڑ دیر بعد دیکھو پھر فلو سٹارٹ ہو جاتا ہے ویدر بھی ایسا ڈسٹری چل رہا ہے جس کے وجہ سے انٹی ایلرڈجی بھی ان کو دے رہی ہوں پر چل اچھا یہاں پر جو تھا ویجز دیکھیں میں نے کون کون سے کٹ کر رہی ہیں چار کر رہی ہیں پہلے تو میں نے سپاگٹی ہانی ہوتی پہلے تو میں نے سپاگٹی ہانی ہوتی پہلے سپاگٹی بہت شوق سے کھاتی تھی بہت اپنا ایک دفعہ میں نے اس کو ایک نوڈلز بنا کر دیتے ہیں جب سے پس کہتے ہیں ممی مجھے ایک نوڈلز کا ٹیسٹ آتا اچھا لگتا ہے سپاگٹی سے بن کر چلو ٹھیک ہے جو آپ کو پسند ہے میں بہت بنا دیتی ہوں اور یہاں پہ اب بہانی کے اوہرے پیپر سٹارٹ ہانی پڑھنے میں لگی ہیں ساتھ میں اس کے لئے پھر یہ دل بھی چاہتا ہے کچھ ان کا فلو ہوتا ہے جو چٹ پٹی چیزیں کھانے کا دل چاہتا ہے میرے ہزپنڈ ہیں ہم اس کے گھر گتے ہیں اس نے ہانی کو نوڈلز پنا کے کھلائے دیتے ہیں اس نے بہت ساتھ سپائسی نوڈلز پنایا ہوئتے ہیں بس جب سے ہانی کو نکل کر رہتا ہے ممی آپ ویسے سپائسی نوڈلز پنایاں کیچپ کے ساتھ میں اچھے دکھا مساءلہ ہوتا ہے کیچپ کے ساتھ اچھے ساتھ میں میں بھی مسائلہ ہوتا ہے تھی مسائلہ didn'te کھئیں گی باتہ کھائیں گے مسائلہ ہوتا ہے بس یہاں اچھی طریقے سے کٹ ہو گئی پاوفیادا ہمیں پاتی میں اچھی پیش میں گرم پانو کریں بنیادا میں اس ف کا دشرت پیشیر داخل میں تھی SAMLAASD میں کلیت پروک کردھتا ہے اگران سپیگٹی سپیگٹ川 اس کےغرام میں پاوفید پہر پہلے ہوئے ہیں دو سے تین دفعوں سے پہلے ہیں میں اچھا چکن کے اندر میں دلوں گے تو میں نے کہا چلو گھر میں میرا 2 kg چکن آیا ہے براہ تھا کیونکہ میرا پاس نہیں تھا تو میں نے اس میں سے گھر کا یوز کی چکن نکال کے اور پہلے دیتے ہیں ان کے چھوٹے سیز نہیں ہے کہ ان کے چھوٹے سی بڑی ہو دیکھیں سرکے سے کھر رہی ہوں تھوڑی بڑی کر رہی ہوں میں نے اس طرح سے ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا تھے پیسز وسید کرنے کے بعد بھی میں نے ایک پین لیا تھا پین کے اندر یعنی سوسپن کے اندر ہی مہین نے اوائل ڈالا تھوڑا اوائل ڈالا رہا ہے وہ چھکن کٹ کر رہنے کیا میں نے پورا چکن مس اٹھ کو اندر ڈال دیا تھا اس کی اندر ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا سوتے کیا ساتھ ہی میں نے چھوٹا چھوٹی باری ہننین کٹ کر کے اس کے اندر ڈال دی تھی اور لیسینلٹکو پیسٹ ڈالا تھا جیسے آپ کو سمجھاتے ہیں آپ اس طرقے سے کروں اور میں تو درہ دیسی سٹائل میں کر رہی تھی تو لہسن ادرک تو ضرور ڈالتا ہے میں نے ادرک نیڈالی تھی میں نے صرف لہسن ڈالا تھا سوری ادرک نیڈالی تھی لہسن ڈالا تھا اور پھر اس کو اچھے سے بھون لیا تھا ساتھی میں نے تھوڑا سا اس کے اندر سالٹ ایٹ کر دیا تھا اور اس کے خوب بنائی کر لیتی چکن کی بنائی کرنے کے بعد اچھا ایگ نوڈل سے وہاں ہو گئی تھی اس میں میکسیمم لکھا تھا ایک ٹیورنس کو پکانا ہے وہاں سے چھ منٹ شاید میکسیمم تو میں نے دس منٹ پکایا ہوگا ہوں پکانے کے بعد میں نے اس کا پانی جو وہ گرین کر دیا تھا اور اس کا پانی میں نے کہا اچھے سے گرین ہو جائے جب تک میں نے کہا چلو مرمہ یہاں پر میں نے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے اوائل کے ساتھ چکن لیسن نمک اور پھر میں نے اس کے اندر ڈال دیا ٹیمارٹر کٹ کر کے دو بڑے سائز کے کیونکہ میں نے کیچپ کم ڈالنا تھا ہانی کا گلہ خراب ہے اس لیے ہانی کو ریٹ چاہیی تھی تو میں نے کہا ہانی کیچپ والی بنا رہی ہوں اسے میں نے ٹیمارٹر ڈال دیا تھا میں نے کہا اچھے سے بنائی ہو جائے پھر ہانی جو نے مجھے تنگ کر رہی تھی کہ ممی جلدی کریں اس وقت جو تھا وہ ہانی کی ٹیچر پڑھانے کے لیے آئی ہی تھی اور ہانی نے بس اچانہ کی مجھے کہا تھا کہ ممی ایک نوڈلز بنا دو تو میں نے آپ کو بتایا تھا میرے پاس بری سستانی پھر بھی میں نے کہا چلو بنا دیتی اور میں نے یہاں پہ آج بنا رہی تھی بیشن کے پراتھی میرا بڑا دل کر رہا تھا بیشن کے پراتھے کھانے کا تو میں نے کہا ہانی اب تم میند والا کام کروا دیو پہلے میں نے ان کے ایک نوڈلز بنا کر دی اس میں بھی ٹائم لگتا ہے اور بہت جس کا ٹوپ بہت ٹائم اس میں لگتا ہے جب کام کرنے میں پھر اس کے بعد میں نے بنایا تھا آج پیسن کے پراتھے پیسن کے پراتھے میں نے وہ ویڈیو کیپچن نہیں کری اس کی اور ساتھی میں نے ٹوپاٹک کی چٹنی بنائی تھی اور جو ہماری لسن والی جو چٹنی ہوتی وہ چٹنی یہ سب چیزیں بنا کر رکھی دی اور ہانی کی پیپر بھی سٹارٹ ہوئے گیتے ہیں تو میں نے اس کو پرہانہ بھی تھا ٹیچہ نے کیونکہ کوئی گئی بھی نہیں دے رہے اور پھر آپ کو پتے ایک دن میں کیا بچوں کی تیاری ہو تھے اور آج پر کے بچوں کی تیاری ہیں بس ایسی ہیں اچھا اس کے اندر میں نے مائنیز بھی تاہر رہا تھا تھوڑا سا اور کیچپ بھی ڈالا تھا دو سے تین ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر کیچپ ڈالا تھا کیونکہ پورا ہی ایک نوڈلز تھا نمونہ پورا پاکٹ 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 پا چاہیستان گیتے ہیں میں نے اسی بنائی کری لیکن پانچ مند میکسمم بنائی کی ہوں کیونکہ میں اتنی بنائی کرتے ہوں کہ وہ رسپی رہے تو ملد آتا ہے بس ہی ہونکہ میں ایک نوڈلز رال دوں گی اور میں بنا رہی تھی کہ میری نیبر شخص کی بیٹی آگئے کہ آپ کیا بنا رہی ہو آپ کی تو میں نے کہا اب آپ بپر ایک نوڈلز بنا رہی ہوا ایک نوڈلز بہت پسند ہیں تو بس میری بھی دو گئی میں نے کہا تمہاری اور ہانی کی یہاں ہانی نے اپنے پلیٹر تیار کر لیا تھا اور یہ دیکھیں گرم اگرم ایک نیوزل سٹیڈی ہو گئے ہانی کے موں میں اور اس کے موں میں بہت شدید والا پانی آ رہا تھا کرتی ہے ممی چل دی سیدے دوں جب میں نے کہا ویٹ کرو نا بیٹا دے رہی ہوں بچوں کو گھر کی چیزوں کے عادت دالو نا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بزار کی ہر چیز اتنی بری ہوتی ہے میں ہانی کے لیے ہر چیز ایار کرتی ہوں بزار کی چیز بہت کم اور ہانی کو بھی اتنی پاسند نہیں بزار کی چیز ہانی کو دیسی کھانے اور دیسی چیزیں اور گھر کی چیزیں ہانی کو بہت پاسند ہے وہ شوق سے کھاتی ہے اور میں بھی ہر چیز بنا کے دیتی ہوں اور ہم نہ تھوڑا سا اس وقت ہورے چھے بج رہے ہیں تو ہم لوگ تھوڑا سا یہ نوڈلز کھائیں گے نوڈلز کھانے کے بعد جب ہانی کے لیے بنائے تو میں بھی کھاؤں گے مجھے بھی اچھے لگتا ہے تو یہ میں نے اور ہانی نے اپنے لئے ایک ہی پلیٹ میں نکالی تھا میں نے کہا ہانی کیوں پلیٹس آیا کریں چلو ایک ہی میں کھاتے ہیں کہتی ہے ہاں ممی میرے ساتھ ہی کھائیں تو اب ہم لوگ دونوں یہ بٹ کے کھائیں گے پھر اس کے بعد رات کے کھانے کی تیاری کرنا ہے میں نے بیسن کے پراتے بنانا ہے تو بس ہم میں آج بیسن کے پراتے اور جو چٹنیاں اور اس کے ساتھ جو نواز دات ہوتے ہیں وہ بناوں گی اور ہسپن کے آنے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے یہاں ہانی نے زید کر کے کام امی میں جب تک کھاری ہوں تھوڑی دیر کے لئے مجھے موبائل دیکھنے دیں میں نے کہا چھلو پڑھائی پڑھائی کرنی ہے نا ہانی تو میں نے کہا تھوڑا سا مائن بھی فریش ہو چاہے تاکہ پھر دوبارہ بیٹھنے یاد کرنے کے لئے اب یہ کھانے کے بعد میں نے کہا بیسن کا جو ہے پھر اس کے بعد دوبارہ میں ہانی کو بڑھائنے کے لئے بیٹھوں گی میں نے پراتے کی پوری تیاری کر دیتی ہے ہسپنے آگئے تھے تو انہوں نے کہا بس مجھ لے دو مجھے بھوک لگ رہی تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر میں نے ساتھی پراتے بھی ٹا لیے تھے سب کام کر کے کھانا وانا کھا کے پھر میری کلائنٹ آگئی تھی تو میں ان کو تھوڑے سی ایبیو بنانے سے مغو کرنے لگی پھر اس کے بعد میں نے کہا چلو ہانی باپ کو پڑھاؤں گی تو اس وقت ٹائم بہت ہو گیا تھا ہانی کو پڑھاتے پڑھاتے مجھے رہا ساڑھے بارہ بز گئے تھے اور بہت زیادہ ٹائم آور ہو گیا تھا تو بس اب میں نے کہا چلو ویڈیو کو بھی یہی اینڈ کر دیں کیونکہ ساتھ ویڈیو بھی بنانا اور پھر آپ کو پتا ہے ہانی کو بھی بڑھانا بڑا مشکل کام لگتا ہے تو میں ہانی کو بول رہی تھی میں نے کہا ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں تو یہاں نہیں کہیں گے ممی میرا نیل کٹ کر دوں میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں کرتی ہوں بیٹا میں نے کہا آپ پڑھ لو پھر اس کے بعد میں نیل کٹ کرتی ہوں تو بس اب میں ان کے کروں گے نیل کٹ اور ان کو پڑھاؤں گے پھر اس کے بعد میں نے ان کو میڈیسن دینا ہے کیونکہ تھوڑا سا فلو بھی ہو رہا ہے اور ویڈیو کو کرتے ہیں اگر ویڈیو پاس اندھاتے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب کریں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں